بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ عیسیٰ مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحیع علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں مَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی بہاوالے آئیں گے دوسری بار جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیر ان چار چیزوں کے مہابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واوے عطف ہیں ایک واوے تفسیر ہیں اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیر یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کی معنی میں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیر میں صرف حکمت ہے احکام نہیں اور اسی دختے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ کیجئے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وَتْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِينَ یعنی تورات بھی اور انجیر بھی وَرَسُولًا إِلَا مَنِي إِسْرَائِيمِ